اسلام علیکم میں ہوں عطفان چودری خادم حسین رضیوی صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے اس کا بے حد افسوس ہے خادم حسین رضیوی صاحب جہاں بھی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نظر آتا تھا وہاں پہ سب سے آگے ہم لوگوں کو نظر آتے تھے خادم حسین رضیوی صاحب نے دین میں بہت زیادہ اپنی خدمات انجام دی ہیں خادم حسین رضیوی صاحب حضورت ان کی آن، جان، شان ہر چیز میں سب سے آگے نظر آئے ہیں خادم حسین رضیوی صاحب پہٹک کے ایک نوائی گاؤں میں پینڈی باؤدین اس میں پیدا ہوں ہیں ان کی طریقے پیدایش بائیس میں بائیس میں نائنٹین سکسی سکس فیپٹی فور ائرز گزار کے گئے ہیں ان کا آپ نے دیکھا کہ وہ ہیلشیر پر ہوتے تھے جو جانتے ہیں جو آش کے رسول ہیں ہیلشیر پر کیسے آئے؟ ان کا ایک 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 ہوتا تھا وہ لہور سے راور پیٹی جا رہے تھے گجراہ والا کے قریب ان کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے وجہ سے ان کے دونوں پاؤں کام نہیں کرتے تھے اور انہیں ایک ویل شیئر کے سہارا لینا پڑتا تھا خادم صلی اللہ علیہ وسلم 2017 سے ہمیں نظر آنا شروع گئے وہ اُبھر کے ایک سامنے آئے لیکن وہ آئے کس کے لیے؟ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی خود بھی آشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دنیا آشق رسول ہو جائے مسلمان جو مسلمان جہاں جا رہتے ہیں وہ سب سے آشق رسول ہو جائے تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے وہ اُبھر کے سامنے آئے انہوں نے آکے بہت زیادہ ایفرٹس کی لوگ کو بتایا مولانا خادم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہوتے تھے مولانا رزوی صاحب 2017 میں ہی این وقت مسلمین نون کی حکومت ہوئی ترمیم میں تبدیلی کی گئی تھی اس وقت مولانا خادم حسین رضوی صاحب سامنے آئے تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا اس ترمیم میں غلطی سے بھی تبدیلی کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ وہ خادم حسین رضوی صاحب حکومت کے آڑے ہاتھ ہوتے تھے اور انہوں نے جون سے بھی تک جلسے کیے تھے سب کے سب کامیاب ہوئے تھے حکومت کو ہاتھ جوڑنا پڑے تھے اور حکومت ہی پیچھے ہٹھے آتی تھی اور مہادہ کرتے لیتی تھی اس کے ساتھ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے 2018 میں سیاست میں بھی قدم رکھا سیاست میں قدم کیوں رکھا؟ مقصد پیچھے کیا تھا؟ دین صرف تھا آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ تھا ان کی تو شان ویسے ہی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی مسلمان جیسے ہم مسلمان ہیں ہم سب کے سب مسلمان ہیں ہمارے دلوں میں ہم تھوڑے نکمے ہو گئے ہیں تھوڑے قائل ہو گئے ہیں انہوں نے اجاگر کرنا تھا جیسے اقبال ہمیں اجاگر کرتا تھا اقبال ہمارے اندر ایک نوجوان کو تڑپ پیدا کرتا تھا اسی طرح مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی مسلمانوں کے اندر تڑپ پیدا کر رہے تھے بہت زیادہ دین کے بارے کام کر رہے تھے ستارہ اٹھارہ انیس بیس میں ابھی ریسینٹلی ابھی ایک جلسہ انہوں نے کیا تھا طبیعت اخراب تھی لیکن پھر بھی انہوں نے جلسے میں آئے انہوں نے جلسے کو آگے لیڈ کیا ایک بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات کو پیچھے رکھے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آگے آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات نے یہ دنیا کس کے لئے بنائی ہے ہمارے لئے بنائی ہے کیوں؟ کیونکہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دنیا بنی ہے تو ہم کے امتی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں اگائی پیدا کریں مولانا خادم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کریں انہوں نے دین میں بہت زیادہ کام کیا میں اور چیز بتاتا ہوں دوزہ اٹھارہ میں الیکشنز ہوئے تھے انہوں نے چوبیس لاکھ ووٹ حاصل اس وقت دوزہ اٹھارہ میں ہی یہ پانچوی بڑی جماعت کبر گئی تھی پاکستان میں کیوں؟ انہیں دین کے بارے میں پتا چل گیا تھا کہ ہماری آخری سٹیج یا کیا قبر ہے اس وقت دین کے بارے میں نکل آئی تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اسی طرح کہ مولانا قادم حضر صلی اللہ علیہ وسلم خاص کو آپ دیکھیں کہ کبھی اپنی بات کرتا ہے نہیں تھا کبھی اپنا نعرہ ہمی نہیں لگا تھا صرف لبیہ کیا رسول اللہ لبیہ کیا رسول اللہ ہمیشہ یہی بات ہو گی امیز کرتا ہوں آپ کو آج اس چیز کا پتہ چلا ہو ہوا آپ کے بھی خون اور زیادہ گرم ہوا گئے ہوں گے آپ بھی اور زیادہ جہاں پہ بھی آپ نے دیکھا حکومت ہو خواہ آپ کا خاندان ہو جو بھی آپ غابت کر دیں اس کے خلاف لیکن حضر حرمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ نہ آنے لیے کیونکہ ان کی تو ویسے شان بہت بڑی ہے وہ تو ہر چیز سے پاک ہے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ تو صرف ہمارا ایک اپنا مقصد ہے ہمارا ایک اپنا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا اور آخرت میں اسی طرح مولانا خادم صاحب رضوی صاحب بہت عاشق رسول تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمیں چاہیے ان کی مفتر کیلئے بھی دعا کریں ان کی ترجاع بھی بلند کریں اور جو وہ کام چھوڑ کے گئے ہیں وہ جو کام کر رہے تھے آخری لمحہ جب وہ انتقال کے اس وقت میں یہی کام تھا دو تین دن پہلے دھرنے میں آئے تھے ان کی طبیعہ اقراب پھر دھرنے میں آئے ہوتے جب یہ فرانس نے میں بہت سخت وارڈ کہتا ہوں اس کے اقلاف فرانس کے اقلاف اس سے تباہ ہو جانا چاہیے کہ اس نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے اس کے اقلاف حکومت کو وارڈنگ دینے کے باوز دی حکومت جب عمل نہیں کیا تو یہ پھر مولانا خادم صاحب رضوی صاحب باہر آئے مولانا خادم صاحب رضوی صاحب نے آکر دھرنہ دیا ان کا دھرنہ پھر حکومت کو حکومت کو ہی اپنے ہاتھ باندھنے پڑے حکومت کو ہی اپنے گھٹنے پڑے حکومت نے ہی مہدہ کیا ان کا مہدہ بھی کامیاب ہو جائے تھا لیکن جب انسان کا دنیا میں وقت دورا آرکھ ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی نہیں روپ سکتا ہے کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے موت سب کو آئی ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے تھے کتنی اچھی بات ہے اب دیکھیں پوری دنیا اس پر فخر کر رہی ہے کیونکہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہن بندہ محبت کرتا ہے بہت آج کے رسول ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آج کے رسول برنے کی تحفیق عطا فرمائے آمیر انشاءاللہ اللہ حافظ